آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہے دو ڈرسز کے ڈیزائننگ آپ دیکھیں گے آپ کو بڑی زبردست ٹپس ملنے والی ہیں آپ نے ویڈیو کوئن تک لازمی دیکھنا ہے تو اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے یہ جو آپ ڈرسز دیکھ رہے ہیں اس کا سلیوز ڈیزائن ہے جو وہ بڑا ہی کمال کا بڑا ہی آسان طریقے سے کوئی اس میں پیپر کا یوز نہیں کیا گیا کوئی اس میں ایکسٹرا فیبرک سے ہم نے فینیشنگ نہیں دی گئی اسی میں پٹیاں جو ہیں وہ لگاتے ہوئے ہم نے کس طرح سے سلیوز کو ریڈی کیا ہے یہ ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے اس کا لنک میں آئی بٹن اور ڈسکرپشن پر دے دوں گی آپ نے ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے اپنے اید کے ڈرسز ڈیزائن کریں آپ اس طرح سے بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت تو یہ دیکھیں ہمارے ڈریس کی آل آور لوگ ہے یہ فروگ ہے سلک فیبرک ہے اس طرح سے ہم نے پیٹی پر فرنٹ اوپن رکھتے ہوئے اندر ٹیچ بٹن اور اوپر ہم نے سلک فیبرک بٹن ہی لگا دیا ہم نے پٹی کو اوپر نیچے نہیں رکھا اوپر سے آپ دیکھیں کہ تھوڑا برابر ہو رہی ہے اس طرح سے لوگ ہے اور سائٹ پہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایک انچ پونہ انچ چوڑے جو ہیں وہ دو دو پلیٹس ٹالے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ پہننے کے بعد زیادہ پرومیننٹ ہوں گے جو کہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور یہ جو فروگ ہے یہ لیفٹ آور پیسز سے ریڈی کیا گیا ہے ہمارے پاس لیفٹ آور پیسز تھے یہ جو ایج کتنی ہے یہ تقریباً چھ سال تک کی بچی کا جو ہے وہ فروگ ہے یہ دیکھیں آپ کے اس کے دامن کے گھیر میں بھی جو ہے وہ جوائنٹ آیا ہے جو کہ ڈار کلر ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ پتہ نہیں چل رہی ہے یہ جی ہمارے فروگ کی آل آور لک ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی ڈیسینٹ آپ پینٹ کے ساتھ ٹائٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس طرح سے اس طرح کے فروگ ڈیزائن ویئر کروا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کے جو سلیوز ہیں وہ کھلے ہیں آگے سے تھوڑے لوز سلیوز ہیں یہ دیکھیں سلیوز میں بھی جوائنٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ سینٹر میں جوائنٹ آیا ہے بہت نیت ہمارا ڈیزائن ون کے ریٹیو آیا ہے جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو ایزی لیس میتھر سے ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں یہ ڈریس کی سکرین چھوڑ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں اس طرح سے فروگ ہے ہمارا پلیٹس آپ کی چوائس ہیں آپ ہاتھ سے ڈالیں دھاگا کینچ کے ڈالیں یا پلیٹس دوسری طرح یا باکس پلیٹ ڈالیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بیک ہے آپ بیک کے بھی دیکھیں سینٹر میں جو ہے وہ جوائنٹ آیا ہے لیفٹ آور پیسیز سے جو ڈریس کو ریڈی کیا ہے اس بیک کے بھی جو گھیر ہے اس میں پہ ڈیزائن آیا اچھے جو میں آپ کو ٹپ کہہ رہی تھی بڑی زبردست آپ کو ملنے والی ہے وہ ٹپ یہ ہے کہ جو سلک کے فیبرک پہ ہم فروگ پہ اگر بچیوں کی بیلٹ لگاتے ہیں جو بیک پہ باندھنے والی ہوتی ہیں تو وہ سلک فیبرک اتنا سلیپری ہوتا ہے کہ وہ کھول جاتی ہیں وہ پھر اچھی نہیں لگتی اوپن ہی رہتی ہیں تو ہم نے اس کا جو ہے وہ کیا حل نکالا ہے یہ دیکھیں آپ کے ہم نے اتنی اتنی فور فور تقریبا انچ کی پیٹھی تک صرف پلیٹس ڈالی ہیں بیک پہ اس کی وجہ سے ہماری جو فروگ کے فیٹنگ ہے وہ بڑی اچھی آجے گی پیچھے سے لوز نہیں رہے گا لوز بھی نہیں رہے گا یہ پلیٹس ہم نے کس طرح ڈالی ہیں اس طرح سے فیبرک کو اٹھاتے ہوئے اس طرح آپ نے ہاف انچ فیبرک کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور اوپر سے اس کو بلکل مطلب کہ کم کرتے جانے ہے اور بلکل پھر اوپر سے سٹریٹ ہو جائے آپ کا کوئی چھو نٹ نہ آئے اس طرح سے آپ نے اٹھانا ہے فیبرک کو اور اس طرح سے کرتے ہوئے اوپر سے آپ نے بلکل فیبرک کم کر دیں گے جب تو وہ خود بخودی سے اوپر سے کم ہوتے ہوتے بلکل پلین ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کو بیک سائیڈ سے بھی سٹچ کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ فرنٹ سے ہی سٹچ کیا ہے یہ چیز آپ صرف فروک پہ ہی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فروک میں پیٹی تک ہم نے کیا ہے یہ دیکھیں اوپر سے بلکل ہماری کوئی چونٹ نہیں ہے تو یہ اس کا جو نیچے سے جو ہم نے ہاف انچ فیبرک کو پر نیچے رکھا ہے تو وہ چونٹ میں ہی ہمارا کور ہو گیا یہ بڑی زبردست ٹپ ہے اگر بیلٹ نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اس ٹپ کو آپ ضرور ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو کور کرنے سے چھوٹی چھوٹی دیزائن ہوتے ہیں جن سے ہمارے ڈریس میں جو ہے وہ نیٹ نیس آتی ہے اگر یہ ہم نے بیلٹ نہیں لگانی تو ہم اس طرح سے پلیر سٹال نے ایک وہ پہنی بھی بڑی اچھی سی لک آئے گی ڈریس کی جو کہ خوبصورت لگے گا ہمارا ڈریس تو سیکنڈ ڈریس آپ دیکھ لیں یہ ہمارا یہ بھی فروک ہی ہے ونٹر سٹف پہ یہ بناو ہے کورٹن ہے یہ اور اس کا جو پرنٹ ہے یہ تھوڑا کافی کلر فل تھا اس کو تھوڑا بریک کرنے کے لیے ریڈ کلر کو تھوڑا کم کرنے کے لیے ہم نے جو بلیک کلر کی لیس کو یوز کیا ہے جو سائٹس چونٹ پہ اوپر بھی لگایا ہے چوک دامن پر بھی لگایا ہے اس طرح سے اس کا بڑا ہی خوبصورت سا پرنٹ ہے اس نیک آپ دیکھ لیں راؤنڈ نیک ہے اور بلیک کلر کی لیس کو ہم نے اس طرح سے یوز کرتے ہوئے تھوڑا پرنٹ کو بریک کر دیا یہ بیک سے بھی سیم ٹو سیم اس طرح سے ڈیزائن ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس